دوستو اگر آپ بھی نوجوان ہیں اور آپ کے اندر کمجوری رہتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھئے پورا لاش تک دیکھئے تب جا کر آپ ساری چیزیں سمجھ پاؤ گے ایسا نہیں ہے کہ تیس سیکنڈ کا ویڈیو دیکھا اور اس کو بد ہٹا دیا تو جانکاری مل گیا ایسا نہیں ہے یہ ویڈیو دو چار منٹ کا ہونے والا ہے لیکن آپ اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھو تو آپ جس سیچویشن سے آپ ڈیل کر رہے ہونا اس سے نکل جاؤ گے اور اگر آپ آئی بی ایس والے ہو تو دوستو یہ تو ویڈیو پھر آپ کے لیے ہے ہی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمسکار دوستو میرا نام ہے فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوپشیلی ایورٹیو چینل ایڈویل ایکسپرٹ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جو اس طرح کے مریج ہیں ان تک پلیز اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر ضرور کر دیجئے دیکھیں سب سے پہلی بات تو اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ کو اگر کمجوری رہتی ہے تو اس کا مین کارل ہے ماشٹر پیشن آپ ہست میتھون اتنی زیادہ کونٹیٹی میں کرتے ہیں دن بھر میں تین بار چار بار اس وجہ سے آپ کے اندر کمجوری آتی ہے آپ جتنا کھانا کھاتے ہو ایک طریقے سے ایک بابا تھے انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ 65 کیلو اناج کھاتے ہو تب جا کر آپ کے سریر میں 40 گرام ویری بنتا ہے اور آپ دو تین بار چار بار ماشٹر پیشن کر کے اس چیز کو نکال دیتے ہو تو آپ یہ خود سوچو کہ جس ویری کو آپ بنانے میں 10 سے 15 دن 20 دن کا استعمال کر رہے ہو یا پھر اس سے بھی زیادہ کا ٹائم لگ رہا ہے آپ کو مہینوں بھر کا آپ اس کو دو دن میں ہی نکال رہے ہو تو آپ جب خود سوچو کہ آپ جب اس طرح کی ایکٹیوٹیز آپ نے لائی میں رکھو گے تو آپ کے اندر تو ایک طریقے سے کمجوری آنا سوہ بھاوی کے اوپر سے آئی بیس والے جو مریج ہیں ان کا تو ایسے بھی خانہ ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا ویٹیمنز منرل کیا اورڈی کمی ہوتی ہے اور آپ اگر یہ کام کرتے ہو یہ بات یاد رکھنا کہ پورا سریر آپ کا برباد ہی ہو جانے والا ہے آپ کو ایک طریقے سے سب سے پہلے لڑکیوں سے بات کرنا بند کرنا ہوگا ریلیسنس سپ کو ختم کرنا ہوگا اگر آپ اس طریقے کی ایکٹیوٹیز رکھتے ہو اور اگر آپ کی مانسکتہ بھی کچھ اس طریقے کی ہے کہ آپ دن بھر تھوڑا سیکسول ٹائپ کے جو بھی کانٹینٹ ہے زیادہ دیکھتے ہو یا پھر ان ساری چیزوں میں زیادہ انکلیوڈنس بنا کے رکھتے ہو تو آپ کو یہ بچنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک مہینے میں بیس سے اکیس بار کر رہے ہو تو وہ ہو سکتا ہے آپ تھوڑا ٹھیک بھی رہو لیکن اگر اس سے زیادہ اگر آپ کر دے رہے ہو تیس بار سے زیادہ یا پھر ٹونٹی ون ٹائم سے زیادہ ایکسٹر ہو رہا ہے تو ہنڈرڈ پرشنٹ آپ کو پرابلم آنی ہی آنی ہے اور اگر آپ نورمل یہ جو میں نے بتایا یہ نورمل انسان کے لیے بتایا اور اگر آپ آئی بیس کے مریج ہو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری نوجوانی پوری برباد ہو جانے والی ہے یہ ویڈیو سپیسلی ینگر اسٹر کیلئی میں نے بنایا ہی تھا کہ تم سب اس چیز کو سمجھو اور اس سارے کام کو تم بند کرو یا تو بہت ہی کم کونٹیٹی میں ان ساری چیزوں کو اپناو ان سے میں گجارش کرتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا آنے والا ٹائم برائٹ ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے آئی بیس کے اوپر اپنے بیماری کے اوپر کام کرو آپ ڈائیٹ اچھی لو ویڈیمنز منرل والی چیزیں زیادہ لو مل کا استعمال زیادہ کرو آئی بیس والے نہ کریں لیکن جو نارمل انسان ہیں مل کا استعمال زیادہ کرو جسے آپ کی ہڈیاں بونز کیلسیم وغیرے کی کمی جو ہے وہ سب دور ہوگی کیلے کا استعمال کرو اس میں بھی آپ کو کیلسیم پوٹیسیم مگنیسیم جیسے ملتے ہیں ناریل پانی پیو یہ ساری چیزیں انٹیک زیادہ بڑھا ہو تب جا کے سریر آپ کے سریر میں جو بھی ویڈیمنز منرل ہے ایکسٹرا ایگزورو ہوگا اور آپ یہ تھوڑا بہت کبھی بھی نکال دیتے ہیں تو اتنا منیج ہو جائے گا تو یہ چیزیں ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھنی ہوگی کہ ہماری جو اتنی غلط جیون سیلی ہے رونگ ایکٹیویٹیز میں دن بھر کر رہا ہوں اس وجہ سے میری حال یہ بن چکا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے جب اٹھ رہا ہے تو چکر آ رہا ہے آپ کا سو کے جب لوگ سو کے اٹھتے ہیں تو ایک طریقے سے نئی انرجی لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ ایکٹیو ہو گئے وہ سارا دن دوبارہ سے کام کرنے کے لیے لیکن آپ سو کر اٹھ رہا ہے تو آپ کو سو کے اٹھنے کے بعد بھی چکر آ رہا ہے تو کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھنی ہوگی اور یہ ساری ایک گندے کام بند کرنا ہوگا اور آپ کو صحیح لائی بیش ٹائل اپنا نہیں ہوگی خاص کر آئی بیس والے تو بلکل بند کر دیں یہ چیز مہینے میں ایک آت بار بھی نہ کریں اگر منز کر سکتے ہیں تو ان کا ویسے بھی سریر کھانا جو بھی کھا رہا ہے وہ پچھ تو رہا ہی نہیں ہے ویٹیمنز منرل جو آپ کی اس مال انٹرسٹائن ہے وہ بہت تھوڑا سا ایک تو آپ کے بوڈی میں سپلائی کر رہی کم سے کم وہ آپ کے بوڈی کو ہی طاقت دے لے آپ وہ طاقت کو بھی ایک جھٹکے میں نکال دیتے ہو تو کیا کر رہے ہو آپ اپنے سریر کے ساتھ تھوڑا اس چیز کو سمجھنا ہوگا آپ کو اور مانسکتہ آپ کی بدلنی ہوگی آپ کو آج صحیح تیار ہونا ہوگا اس بیماری سے سب سے پہلے نکلنا ہوگا ورک آؤٹ کرنا ہوگا جو چیز ہم آپ کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ لینا ہوگا اپنی لائی بشٹائل کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا تب جا کر آپ دیکھیں گے کہ ہاں آپ کافی بہتر رہنے لگ گئے ہیں سریر بھی انرجیٹک رہنے لگ گیا ہے کم جور بھی کم رہتی ہے چکر نہیں آتے اور اس کے بعد پڑھائی وغیرے میں بھی من لگنے لگ گیا ہے اور ساری چیزیں بلکہ میری بڑھیا جا رہی ہیں تو یہ چیز آپ جب یہ چیزیں بند کروگے اس کے پر کام کروگے تب جا کر آپ لاشٹ میں دیکھ رہو گے آپ کا اگر کوئی دوست بھائی کوئی بھی ایسا ہے جو کس طریقے کی ایکٹیوٹیز رکھتا ہے اس تک ویڈیو کو جرور پہنچاؤ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائیب دوستو جاتے جاتے کر ہی دو اور آپ کس مددے پر ویڈیوز چاہتے ہو مجھے آپ کمنٹ سیکسن میں اپنی رائے دو میں ضرور اس ٹاپک پر ویڈیوز بناوں گا آپ کے لیے اور اپلوڈ کروں گا تو آپ اس کا بھی جو بھی ڈیٹیل آپ چاہتے ہو آپ کو اس ویڈیو کے دوارہ آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی ملتے ہیں دوستو آپ سے اگلے ویڈیو میں تک تک کے لیے بہت بہت سکریہ جہن